بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ ناظرین بلاخر حکومت نے سینٹ کا مارکہ سر کر لیا ہے اور دونوں نشستیں چیرمن سینٹ اور ڈپٹی چیرمن سینٹ دونوں جیت لی ہیں اور ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ حکومت حکومت ہی ہوتی ہے ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بظاہر تو ایسا لگ رہا تھا کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بہت سخت مقابلہ ہے لیکن در حقیقت یہ مقابلہ صرف اپوزیشن کے درمیان تھا کیونکہ حکومت نے تو اپنے اٹھالیس ارکان کا تحفظ کیا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ اس دفعہ نہ تو کوئی ووٹ خراب کرنے پائے اور نہ ہی کوئی ادھر ادھر جانے پائے لیکن دوسری طرح معاملہ ہی الٹ تھا اگر آپ دیکھیں تو یوسف رضا گلانی جب سینٹر منتخب ہوئے تو جیلوں کی طرف سے یہ تاثر بھرپور طریقے سے پیدا کیا گیا کہ ایک زرداری سب پہ باری جبکہ مسلم لیگ نون کا جو بیانیاں آیا وہ محترمہ مریم نواز نے یہ کہا کہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے عوض جو ہے وہ ووٹ ڈالے گے جناب یوسف رضا گلانی کو چیرمن سینٹر کا جو مارکہ تھا اس سے پہلے جو بات اندروں نے کھاتا سامنے آئی مسلم لیگ نون کو اس بات کا شدید دکھ بھی تھا رنج بھی تھا کہ ہمارے سترہ سینٹر ایوان میں موجود ہیں لیکن نہ تو ہمارا چیرمن سینٹ ہے اور نہ ہی ہمارا ڈپٹی چیرمن سینٹ ہے جن کے پانچ ہیں وہ ڈپٹی چیرمن سینٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں اور جن کے ہم سے چند زیادہ ہیں وہ چیرمن کا الیکشن لڑ رہے ہیں لہٰذا پیپلز پارٹی کو سبت سکھانے کے لیے محترمہ مریم نواز کے کہنے پہ زیادہ تر جو مسلم لیگ نون کے عراقین تھے وہ اور اس میں کچھ جمعیت علمہ اسلام کے لوگ شامل تھے جنہوں نے براہ راست یوسف رضا گلانی کے نام پر مہر لگا کر اپنا ووٹ ریجیکٹ کر دیا دارا حقیقت جب انہوں نے یوسف رضا گلانی کے نام پر مہر لگائی تو انہوں نے یوسف رضا گلانی کو ریجیکٹ کیا اگرچہ ہی پیپلز پارٹی کے لیے بڑا صدمہ تھا لیکن آئینی اور تکنیکی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اگر سات ووٹ یوسف رضا گلانی کو پڑ بھی جاتے تو وہ چیئرمن سینڈ منتخب نہیں ہو سکتے تھے اور دوبارہ اس کا انتخاب ہوتا چونکہ یہ ضروری ہے کہ جو نیا چیئرمن سینڈ منتخب ہوگا اس کے لیے 51 ووٹ لینا ضروری ہے لیکن جو سابق چیئرمن سینڈ ہوتا ہے وہ اگر 48 بھی لے لے جیسا کہ صادق سنجرانی نے 48 لیے اور وہ منتخب ہوگئے ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں یہ بتایا بھی تھا کہ یہ ایک آئینی اور قانونی باریک معاملہ ہے صادق سنجرانی کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے لیکن یوسف رضا گلانی کے لیے مسئلہ تھا لہٰذا حکومت نے اس بات کو یقینی بنایا کہ اپنے 48 ووٹ محفوظ کرے جبکہ باقی معاملہ انہوں نے پی ڈی ایم پہ چھوڑ دیا اور پی ڈی ایم کی آپس میں جو لڑائی ہوئی پی ڈی ایم کے بیل آپس میں جو گتھم گتھا ہوئے اس میں زیادہ رگڑا جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کو لگ گیا اور اس سے بڑھ کر جناب یوسف رضا گلانی کو بھی یہ رگڑا لگ گیا چونکہ بظاہر تو دیکھا جائے تو ایک ووٹ ان کا زیادہ بنتا ہے لیکن سات ووٹ یہ ہیرانگی کی بات ہے جسے ہر کوئی مان رہا ہے کہ سات ووٹ وہ مسترد ہوئے جو صرف یوسف رضا گلانی کو ڈالے گئے تھے یعنی سات ووٹوں کے ایسا لگتا ہے جیسے بنائی چلی گئی انہیں نظر نہیں آرہا تھا کہ کہاں مور لگانا ہے لیکن ٹھیک دس پندرہ مند کے بعد جب دوبارہ ڈپٹی چیئرمن سینٹ کا الیکشن ہوا تو وہ سات رقین جو ہیں بشمول مزید پانچ کے ان کو یہ نظر آرہا تھا کہ ہم نے کہاں اپنی مور لگانی ہے پرانی فلموں میں ہوتا تھا کہ فلم کا ہیرو جو ہے وہ سیڑھیوں سے گرتا یا کسی پتھر کے ساتھ اس کا سر لگتا تو اس کی یا بنائی واپس آجاتی تھی یا یا داشت واپس آجاتی تھی لیکن آج پوری قوم نے سینٹ میں دیکھا کہ کچھ دیر پہلے متحدہ اپوزیشن کے جو سات ممبران تھے ان کی بنائی نہیں تھی ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے مور کہاں لگانی ہے لیکن کچھ دیر بعد نہ صرف ساتھ وہ بلکہ پانچ مزید انہیں یہ پتہ تھا کہ مور کہاں لگانی ہے لہٰذا ڈپٹی چیئرمن کے لیے محمد آفریدی جو ہیں وہ دس ووٹوں کی اکثریت سے جیت گئے جبکہ دوسری طرف صادق سنجرانی صاحب جو ہیں انہوں نے ارتالیس ووٹ لیے اور سات ووٹ چونکہ یوسف رضا گلانی کے مسترد ہوئے اور وہ اس طریقے سے اپنے چھے ووٹوں سے ہار گئے اور یہ مسد کا اطلاعات ہیں کہ مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کے لوگوں نے مل کے یہ سات ووٹ خراب کیے چنانچہ پیوز پارٹی کی قیادر نے دیر کیے بغیر اپنا حساب برابر کیا اور جو ہی تھوڑی دیر بعد ڈپٹی چیرمن سینٹ کا انتخاب ہوا تو اس میں دس ووٹوں کی اکثریت سے حکومتی امیدوار کو جتا دیا گیا یہ جو جیتے ہیں ڈپٹی چیرمن سینٹ کے عوضے پر یہ فاتح سے ازاد سینٹر منتخب ہوئے تھے جس طرح سے صادق سنجرانی صاحب ازاد منتخب ہوتے ہوتے چیرمن سینٹ کے عوضے تک پہنچے ہیں اسی طرح جناب افریدی صاحب بھی ازاد سینٹر منتخب ہوئے تھے اور ڈپٹی چیرمن سینٹ کے عوضے پر پہنچ گئے لیکن اب وہ حکومتی صفوں میں شامل ہو چکے ہیں اور دونوں پی ڈی ایم کے جو امیدوار تھے ان کو شکست ہو چکی ہے ناظرین یہ بھی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کا جو چیرمن سینٹ اور ڈپٹی چیرمن سینٹ کا الیکشن تھا یہ اپوزیشن کے لیے بہت بڑا دھچکہ ہے کیونکہ اب دونوں کو تینوں پارٹیوں کو آپس میں بہت گلے شکوے ہوں گے نمبر ون مسلم لیگ نون کو گلہ ہے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری نے پوری پی ڈی ایم کو اپنی انگلی سے باندھ رکھا ہے لہٰذا انہوں نے بدلہ لیا اب پیپلز پارٹی نے بھی فوری طور پر حساب برابر کیا ہے لہٰذا اب مجھے یہ نہیں لگتا کہ ان کا لانگ مارچ بھی توڑ چڑے گا اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کسی طور پر بھی اس حق میں نہیں ہے کہ لانگ مارچ کیے جائیں سینٹر میں رد کر دیا گیا ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے پیپلز پارٹی سیاست کرے گی پارلیمنٹ کی جبکہ محترمہ مریم نواز اور بیرون ملک بیٹھ ہوئے نواز شریف جن کا بیان بھی گزشتہ روز جاری ہوئے جس میں انہوں نے بڑے سخت لفاظ بولے ہیں اور بڑی کڑی تنقید کیا اسکری قیادت کے اوپر تو وہ چاہیں گے کہ ایک ایسا محول پیدا کیا جائے اور مولانا فضل الرحمان کی بھی خواہش ہے کہ ایسا محول پیدا کیا جائے تاکہ نئے انتخابات کی طرف بات جائے لیکن اب نئے انتخابات کی طرف بات جانے والی نہیں ہے کیونکہ حکومت نے پیدر پہ تین فتوات ایسی حاصل کی ہیں جس کے بعد اب باقی جو مدت حکومت کی باقی ہے وہ بھی آسانی سے وہ اپنی پوری کرے گی تو ناظرین اس میں میں آپ کو ایک اور پہلو بھی بتاؤں چونکہ جب سینٹ کا انتخاب تھا اور یوسف رزا غلانی قومی اسمبلی کے ووٹ جو ہیں وہ پانچ زیادہ لے کر منتخب ہو گئے تھے تو حکومت یہ چاہتی تھی یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جائے لیکن یہ الیکشن کمیشن میں تو ان کے خلاف نہ اہلی کا چلا گیا اور اب یہ یہ معاملہ سات ووڈ مسترد ہوئے ہیں اگر اپوزیشن خود ہی اس معاملے کو لے کے سپریم کورٹ یا الیکشن کمیشن میں چلی جاتی ہے تو وہاں پہ ان کا یہ معاملہ رد ہو جائے گا اور حکومتی موقف کو مانا جائے گا لہٰذا اپوزیشن کے لیے میں سمجھتا ہوں اگرچہ انہوں نے دبگی دی ہے کہ وہ عدالت عثمہ سے رجوع کریں گے یا الیکشن کمیشن سے رجوع کریں گے لیکن وہ عدالت عثمہ میں جائیں یا الیکشن کمیشن سے رجوع کریں یہ دھول انہی کے گلے میں پڑے گا اور ان کو یہ بجانا پڑے گا ان کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی چونکہ ساتھ وہ بندے جنہوں نے دانستہ یہ ووڈ خراب کیے اور تھوڑی دیر کے بعد نہ صرف وہ ساتھ وہ بلکہ پانچ مزید نے یہ سب کوئی درست کر دیا اور حکومتی امیدوار ڈپٹی چیرمن سینٹ کو چون ووڈ دے کر جتا دیا اور یہاں معاملہ یہ بھی بہت اہم ہے کہ اب الیکشن کمیشن گاف پاکستان کا کردار بھی بہت اہم ہو گیا اور عمران خان کا جو موقف تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے اور خرید و فروخت بہت ہوتی ہے وہ عمران خان کے موقف کو تسلیم کیا جا چکا ہے البتہ عمران خان نے اپنے اس زوردار موقف کے ذریعے اپنے سینٹرز کا تو تحافظ کیا لیکن دوسری طرح متحدہ اپوزیشن کے لوگ جو ہیں وہ آپس میں ہی لڑ مرے جس کا نقصان انہیں ڈپٹی چیرمن سینٹ کے عوضے کے لیے مزید پانچ کم ووڈ پڑھنے کی صورت میں ہوا ہے لیکن یوسف رضا گلانی کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے سماعت ان کے خلاف جو ہے وہ منظور کی ہوئی ہے اس کی سماعت ہوتی رہے گی اور این ممکن ہے کیونکہ سینئر قانوندان اس پہ اپنا تبصرہ دے چکے ہیں کہ این ممکن ہے کہ ان کو الیکشن کمیشن ناہل قرار دے دے یا کیونکہ حکومت ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی اگر الیکشن کمیشن آپ پاکستان یہ تسلیم کر بھی لیتا ہے کہ وہ اہل ہیں تو یقینی طور پہ حکومت سپریم کورڈ ان کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ اگر جناب یوسف رضا گلانی سات ووٹ وہ لے بھی لیتے پھر بھی چیرمن سینئر بننا ان کے لیے بہت مشکل تھا چونکہ انہیں اکی آون ووٹ لینا ضروری تھے چونکہ عساق ڈار صاحب بھی ملک میں موجود نہیں تھے اور جماعت اسلامی نے سب دہ بھلا سب دی خیر کے تحت ایوان کا ہی بائی کارٹ کیا ہوا تھا وہ ایوان میں آئے نہیں اگر یہ ممبران یوسف رضا گلانی کے ساتھ رہتے بھی تو پھر بھی ان کا چیرمن سینئر منتخب ہونا ناممکن تھا اور جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ الیکشن سے پہلے جو خفیہ کیمرے پکڑے گئے میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ اس معاملے کی اس طریقے سے تحقیقات ہونی چاہیے کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر باہر بشمار کیمرے لگے ہوئے ہیں لہٰذا کوئی مزایکہ نہیں ہے اگر سب کا فرانزے کروایا جائے تو کسی نہ کسی کیمرے میں وہ لوگ آ جائیں گے جو کیمرے وہاں لگا کے گئے بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ یہ اپوزیشن نے لگائے یا یہ کہا جائے یہ حکومت نے لگائے دونوں کو فیلحال بریزمہ کر کے چیرمن سینئر کو سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ ان کیمروں سے جو سیکورٹی کے لیے لگے ہوئے ان سے دیکھے کہ وہ کون لوگ تھے جو یہاں پہ آئے جنہوں نے یہ کیمرے لگوائے اور اپنا مقصد حل کرنے کی کوشش کی اور حکومت کے لیے بدنامی کا راستہ کھولا اور اگر اگر حکومت نے خود کیا پھر بھی کرنا چاہیے چونکہ عمران خان ایک دیندار آدمی ہے انہوں نے اپنے کئی ممران کا دفاع کرنے کی بجائے انہیں عوام کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہے جیسا کہ جانگیر ترین کی ایک مثال ہے لہذا چیرمن سینئر کے لیے سب سے بڑا چیلنج اور پہلا چیلنج یہی ہے کہ وہ اس بات کی تحقیقات کروائیں کہ یہ کیمرے کس نے لگوائے تھے کون رات کو آئے تھا چونکہ سینئر مصطفیٰ نواز کھوکھر کا یہ کہنا ہے کہ انہیں مصدقہ اطلاعات ملی ہیں کہ چیرمن سینئر جناب صادق سنجرانی صاحب الہصوبہ سینئر سیکٹریٹ سے پانچ بجے یہاں سے گئے تھے چونکہ گزشتہ رات جو ہے وہ شب قدر تھی این ممکن ہے کہ چیرمن سینئر جناب صادق سنجرانی صاحب وہاں پہ رات گئے تاکہ عبادت کرتے رہوں اگر وہ کیمرے والی جگہ پہ عبادت کر رہے تھے تو پھر تو بڑا مشکوک معاملہ ہے لیکن اگر وہ سینئر کی مسجد میں کر رہے تھے تو پھر ان کو ذرا رلیف مل سکتا ہے لیکن پھر بھی ان کو یہ رات گھر پہ ہی گزار کے عبادت کرنی چاہیے تھی لیکن یہ معاملہ اتنا مشکوک نہیں ہے اتنا زیادہ گمبیر بھی نہیں ہے بلکل آسانی کے ساتھ کیمرے لگانے والے پکڑے جا سکتے ہیں شمشاد ماغر کو اجاز دیجئے اللہ حافظ